اب اگر یہ ایکزیٹ پول نتیجوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو اس کے پانچ بڑے مائنے ہوں گے جو آپ کو سمجھنا ہوگا پہلا مائنے کرناٹک کی جیت راہل گاندھی کے لیے ایک ریوائیول ثابت ہوگی راہل گاندھی کا جو ڈوبتا ہوا کریئر ہے ابھی تک وہ اس سے دوبارہ سے جیویت ہو اٹھے گا حالانکہ جو ووٹ پڑے ہیں وہ راہل گاندھی کی وجہ سے نہیں پڑے ہیں نہیں ان کے چہرے کی وجہ سے پڑے ہیں لیکن تو بھی فیر وید راہل گاندھی راہل گاندھی نے محنت بہت کی ہے میں راہل گاندھی کی کچھ تصویریں بھی آپ کو دکھاتا ہوں آپ دیکھئے کرناٹک چناؤں میں راہل گاندھی نے بڑی محنت کی ہے دیکھیں کبھی بسوں میں جا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ کبھی جو ڈیلیوری بوائز ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں کبھی ان کے ٹو ویلر پر بیٹھ کر ان کے ساتھ یاترائے کر رہے ہیں تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ راہل گاندھی نے محنت تو بہت کی ہے ان کی محنت میں کوئی کمی نہیں ہے دوسرا انہوں نے جو چناؤ پرچار کیا ہے وہ بلکل الگ طریقے سے کیا ہے انہوں نے روڈ شوز نہیں کیا وہ سب سے اچھی بات جو راہل گاندھی اور کانگریس پارٹی کی ہے وہ یہ کہ کانگریس پارٹی اب اپنے سٹرانگ پوائنٹس کو بھی سمجھ گئی ہے اور اپنے ویک پوائنٹس کو بھی سمجھ گئی ہے اور راہل گاندھی کے جو سلاکار ہیں اب وہ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ راہل گاندھی کی کمزوریاں کیا ہیں اور راہل گاندھی کی مضبوط چیزیں کون کونسی ہیں اب وہ کمزوریوں پر نہیں کھیلنا چاہتے اب وہ سمجھ گئے ہیں کہ راہل گاندھی وہ نیتا نہیں ہے جن کا روڈ شو کرایا جائے اور وہاں ہزاروں لاکھوں کی بھیڑ آ جائے راہل گاندھی وہ نیتا نہیں ہے جن کی پبلک ریلی کرائی جائے اور وہاں ریلی میں وہ اتنا زبردست بھاشن کر دیں کہ بھاشن سن کے ہی لوگ کانگریس کو ووٹ دے دیں اب جا کر اتنے ورشوں کے بعد کانگریس پارٹی کو اور خود راہل گاندھی کو یہ بات سمجھ میں آیا ہے راہل گاندھی وہ نیتا ہیں جو ون ٹو ون کانٹیکٹ جب کرتے ہیں تو کہیں زیادہ اثردار ہوتے ہیں جب وہ انڈیویجولی ایک ویکتی کے طور پر دوسرے ویکتی سے ملتے ہیں سرالتہ سے سادگی سے بات کرتے ہیں بچوں سے ملتے ہیں مہلاؤں سے ملتے ہیں یواؤں سے ملتے ہیں تو جو ان کی جو باتچیت ہوتی ہے وہ کہیں زیادہ اس میں وامت دکھائی دیتی ہے وہ کہیں زیادہ سہج ہوتی ہے اور وہ باتچیت کہیں زیادہ ایماندار نظر آتی ہے اور یہی راہل گاندھی کا سٹرونگ پوئنٹ ہے دوسری طرف نریندر موڈی کیونکہ پردھان منتری ہیں اور ان کی شخصیت اتنی بڑی ہے وہ یہ نہیں کر سکتے نریندر موڈی کا جو سٹائل ہے کیمپیننگ کا دیکھئے وہ یہ ہے نریندر موڈی کرشمائی نیتہ ہے وہ اگر سڑک پر نکل جائیں روڈ شو میں تو ہزاروں لاکھوں کی بھیڑ صرف دیکھنے کے لیے آ جاتی ہے یا میں یہ کہوں گا کہ صرف درشن کرنے کے لیے آ جاتی ہے تو وہ ایسے نیتہ ہیں جنہیں لوگ دیکھنے آتے ہیں جن کے درشن کرنے آتے ہیں جنہیں دور سے نمسکار کر لیتے ہیں تو یہ ان کا سٹائل ہے نریندر موڈی کے لیے سمبھو نہیں ہے کہ وہ کینٹین میں جا کر بس میں جا کر ٹرین میں جا کر لوگوں سے اس طرح کھولے آم بات چیت کر سکیں ایک تو ان کی سیکیورٹی اتنی ہے کہ اور سیٹنگ پردھان منتری ہوتے ہوئے ان کے لیے یہ کرنا سمبھو نہیں ہے لیکن راہول گاندھی کے اوپر اب ایسی کوئی بندش نہیں ہے اس لیے وہ اب اس کا پورا لاب اٹھا رہے ہیں تو راہول گاندھی نے اس بات کو اب سمجھ لیا اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی راہول گاندھی دلی یونیورسٹری کی کینٹین میں چلے جاتے ہیں چھاتروں سے میس میں چلے جاتے ہیں چھاتروں سے بات کرنے کے لیے کبھی یوٹیوبر سے بات کر رہے ہیں اور جب آپ نے دیکھا ہوگا بھارت جوڑو انہوں نے یاترہ نکالی تھی اس دوران بھی وہ عام لوگوں سے لگاتار مل رہے تھے تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ راہول گاندھی اس طرح کے ماس لیڈر یا کرشمائی نیتہ نہیں ہے جو کی بھیڑ جوٹا سکے لیکن جب وہ چھوٹے چھوٹے گروپس میں لوگوں سے بات کرتے ہیں پھر ان کا ویڈیو بنتا ہے ان کی تصویریں کھیچی جاتی ہیں تو جو لوگ ان سے نہیں بھی ملے ہوتے وہ تصویریں اتنی سندر اور پیاری ہوتی ہیں کہ لوگ اس سے پرباوت ہو جاتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ راہول گاندھی کوئی ایسا ویکتی ہے جو ہمارے بیچ کا ہی ہے شاید ایسا ویکتی ہے جیسا ہمارے کوئی پڑوس میں رہتا ہے the boy next door boy کہنا تو اب ان کے لیے تھوڑا زیادہ ہو جائے گا وہ boy کی عمر سے تو اوپر نکل گئے ہیں لیکن ہاں ایک feeling ویسی آتی ہے کہ وہ ایک عام ویکتی کی طرح اب آگئے ہیں ہوا ویکتی پہلے ویسے چلا کرتے تھے اب اس کی بجائے وہ عام آدمی کی طرح کیجری وال سٹائل وہ راجنیتی اب کر رہے ہیں دوسرا یہ جیت کانگریس پارٹی کے عدیش ملک آرجن کھڑکے کے لیے بھی ایک سنجیونی کا کام کرے گی اور وہ اس جیت سے اپنی استحتی کو پارٹی عدیش کے روپ میں اس سے مضبوط کریں گے کیونکہ کرناٹک ان کا ویسے بھی گرہ راجے تھا اور یہاں پر ان کی عزت داؤں پر لگی ہوئی تھی اور اگر کانگریس جیت جاتی ہے تو اسی سال کے ملک آرجن کھڑکے خود کو ایک بڑا نیتہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ایک ایسا نیتہ جو پارٹی کو لیڈ کر سکتا ہے اور پارٹی کو جتا سکتا ہے تیسرا یہ جیت کانگریس پارٹی میں سونیا گاندی کے مہت کو اور بڑھا دے گی اور دوہزار انیس کے لوگ سبہ چناؤ کے بعد پہلی بار سونیا گاندی نے کرناٹک میں پرچار کیا کانگریس کے لیے اور اس سے کانگریس کو فائدہ ہوا اس سے ہوگا یہ کہ اب سونیا گاندی اور زیادہ سکریہ ہو جائیں گی اور دوہزار چوبیس کے لیے جب گھڑ بندن بنے گا یا یو پی اے کا ریوائیول ہوگا یا دوسری پارٹیوں سے ملنے جلنے کی بات آئے گی تو سونیا گاندی کو اب اور زیادہ سکریہ ہونے میں مدد ملے گی اب سونیا گاندی واپس سب سے بڑے نیتہ کے طور پر وپکش میں اپنے آپ کو پرستود کر سکتی چوتھا یہ جیت لوگ سبا میں بھی اثر ڈالے گی چناؤ میں 2019 میں بی جی پی نے کرناٹک کی 28 لوگ سبا سیٹوں میں سے 25 جیتی تھی جبکہ کانگریس کو صرف ایک سیٹ ملی تھی لیکن اگر کرناٹک میں کانگریس ویدان سبا کا چناؤ جیت جاتی ہے اور اس کے بعد شروع کے ایک سال میں بہت اچھا پردرشن کر کے دکھاتی ہے تو ہو سکتا ہے 2024 کے لوگ سبا چناؤ میں اس کا لاب کانگریس پارٹی کو مل جائے پانچوہ بھارت ابھی کانگریس مکت بھارت نہیں بننے جا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا پردھان منطری مودی نے یہ نعرہ دیا تھا کہ ہم کانگریس مکت بھارت بنائیں گے لیکن ایسا لگ نہیں رہا کہ کانگریس مکت بھارت حال فلال بننے والا ہے کانگریس نے کچھ ہی مہینے پہلے ہماشل پردیش میں بی جے پی کو ہرایا اور اب کرناٹک میں بھی اس نے بی جے پی کو ہرا دیا اور اس سے دیش کے چار راجوں میں اب اس کی پورڑ بہومت والی سرکار بن جائے گی اور چار راجے ہیں ہماشل پردیش راجستان چھتیس گڑ اور اب کرناٹک میں بھی اگر ہمارا یہ ایکزیٹ پول صحیح رہا تو کانگریس پارٹی کی سرکار بن جائے گی ایک اور بات اب جب لوگ سبا کا چناؤ ہوگا اور وپکشی دلوں کا جب گڑ بندن بنے گا جس میں ممتہ بینر جی جیسے نیتا بھی ہیں نتیش کمار بھی ہیں دوسرے لوگ بھی ہیں وہ ابھی تک کانگریس پارٹی کو بہت ہلکے میں لے رہے تھے وہ راحل گاندھی کو اپنا نیتا نہیں ماننا چاہتے تھے اور وہ کانگریس پارٹی کو کہتے تھے کہ اب آپ پیچھے رہیے ہم بڑے نیتا ہیں ہماری پارٹی زیادہ بڑی ہے ہم آگے رہیں گے لیکن اس جیت کے بعد کانگریس پارٹی واپس وپکش کے بڑے بڑے نیتاؤں سے بارگین کر سکتی ہے اور کانگریس پارٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ جو گڑ بندن بنے گا وپکش کا وہ ہمارے لیڈرشپ میں ہی بنے گا کیونکہ ہم سب سے بڑی پارٹی ہیں چار راجیوں میں سرکار چلا رہے ہیں کرناٹک کے چناؤں میں بی جے پی کے لیے سیکھ ہی ہے کہ وہ کرناٹک میں ڈبل انجن کو پربھاوشالی نہیں بنا پائی بار بار موڈی جی کہتے ہیں کہ ڈبل انجن کی سرکار ہے بی جے پی کے بڑے بڑے نیتا کہتے ہیں ڈبل انجن کی سرکار لیجئے لیکن ڈبل انجن کی سرکار یا ڈبل انجن کا نعرہ وہاں کام کرتا ہے جہاں دونوں انجن زبردست طریقے سے کام کر رہے ہیں دونوں انجن فائر کر رہے ہیں اب یہاں پر کرناٹک میں اس کا ایک انجن تو بڑا مضبوط تھا وہ تھا موڈی والا انجن وہ انجن تو ٹربو چارج انجن تھا وہ بڑا زبردست انجن تھا لیکن دوسرے انجن میں سے دھوا نکل رہا تھا دوسرا انجن کام ہی نہیں کر رہا تھا اور یہ جو بومائی والا انجن تھا یعنی جو سٹیٹ مشینری والا انجن تھا اس میں سے دھوا نکل گیا اور اس وجہ سے لوگوں کو اس ڈبل انجن سے زیادہ فائدہ نہیں دکھائی دیا اس لیے بی جے پی کے لیے ان چناؤں میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے پہلی بات تو یہ ہے یہ ڈبل انجن ہر جگہ نہیں چلتا ڈبل انجن وہاں چلتا ہے جہاں دونوں انجن زبردست طریقے سے ہوں اب ایک انجن بی جے پی کا بہت بڑی آیا ہے جو کیندر کا انجن ہے لیکن سٹیٹ میں راجے میں جو انجن ہے وہ بی جے پی کے ساتھ کمزوری یہ آ رہی ہے کہ بی جے پی کے جو راجے والے انجن ہیں وہ بڑے چھوٹے ہیں اور ان میں سے بہت جلدی دھوا نکلنے لگتا ہے اس لیے یہ ڈبل انجن کا جو فارمولا ہے یہ بی جے پی کا ہر جگہ نہیں چلے گا دوسری بڑی بات یہ ہے جو ہم بار بار آپ سے بات کر رہے ہیں کہ یہ بھارت کے ووٹر کے لیے بھی سیکھنے والی بات ہے کہ ایک طرف جے بجرنگ بلی کا نعرہ ہے اور دوسری طرف بجرنگ دل پر بین کرنے کا نعرہ ہے اور بجرنگ دل پر بین کرنے کے وجہ سے کانگریس کو تو فائدہ ہو گیا لیکن بجرنگ بلی کا نعرہ دے کر بی جے پی کو لاب نہیں ہوا یہ ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جب فائنل نتیجے آئیں گے تیرہ تاریخ کو کیا وہ نتیجے بھی یہی بات کہیں گے جو آج ہم کہہ رہے ہیں آج میں نے آپ کے لیے جو وشلیشن کیا ہے وہ اس ڈیٹا کا کیا ہے جو ڈیٹا میرے ہاتھ میں ہے اس ڈیٹا کا وشلیشن میں کر رہا ہوں اس ایکزیٹ پول کا میں وشلیشن کر رہا ہوں نتیجے اگر ایسے ہوئے تو پھر اس کا الگ سے وشلیشن کرنا پڑے گا ایکزیٹ پول ہمیشہ صحیح نہیں ہوتے آپ کو یہ بھی بتا دیں ایکزیٹ پول اکثر غلط بھی ہو جاتے ہیں اور ایکزیٹ پول صرف آپ کو ایک سنکیت دیتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں ہوا کس طرف بہ رہی ہے کون جیت سکتا ہے کون ہار سکتا ہے اور آج شام کو زیادہ تر جو ایکزیٹ پول ہوئے ہیں زیادہ تر وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی بی جے پی سے کہیں زیادہ آگے چل رہی ہے اور اچھی مہتپون سیچویشن میں ہے بس پر کتنا ہے کچھ ایکزیٹ پول کونگریس پارٹی کو ایک سو تیرہ کا جو فگر ہے ایک سو تیرہ اگر انہیں مل گئے تو سرکار بن جاتی ہے ایک سو تیرہ کے آس پاس یہ ایک سو تیرہ سے چار پان سیٹے کم دکھا رہے ہیں اور کچھ ایک سو تیرہ کے پار دکھا رہے ہیں ہمارا جو ایکزیٹ پول ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ کونگریس کی سرکار بڑے آرام سے بن جائے گی کونگریس جو ہے وہ ایک سو بائیس سے ایک سو چالیس سیٹیں جیت رہی ہے اور یہ ایسی ستی ہے جہاں اسے کوئی بھی سرکار بنانے سے اب روک نہیں سکتا اور اگر یہی صحیح ہوئی ٹیلی تو بی جے پی تو اب اتنی پیچھے ہے کہ وہ چاہ کر بھی کچھ خاص کر نہیں پائی گی